اسلام علیکم ناظرین تارپور کی جانب سے ان کے مقدمات ختم کروائے گئے سر کی قیمت جو مقرر کی گئی تھی وہ ختم کرائے گئی ہے بڑے بڑے نام ان کی جانب سے لیے گئے ہیں آخر اس بات میں کس حد تک سچائی ہے اور آنے والے دنوں میں پیپس پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے یا وفاق کے ساتھ مل کر پھر کوئی مکمکہ ہونے والا ہے اسی زلسلے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پروگرام میں مجھے آج جوئن کر رہے ہیں حامد ولید صاحب اور فاروق یوسف صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کر ہیں آپ دوروں مہمانوں کو سٹوڈیوز میں میں خوش آمدید کہتی ہوں حامد ولید صاحب تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے پیپس پارٹی پچھلے کچھ تینوں سے دیکھا گیا ہے کہ پیپس پارٹی وفاق پر برہم دکھائے دے رہی تھی لیکن جیسے ہی کلبوشن کا معاملہ آیا اس کے بعد فوج کی جانب سے ایکٹیفنس ہمارے سامنے آئی عزیر بلوچ کو انہوں نے اپنی گریف میں لیا انیس سو تئیس ایکٹ کے تحت اس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ٹرائل کیا جا رہا تھا جس میں کل عدالت کے سامنے اعترافی بیان سامنے آئے ہیں پیپس پارٹی کے بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ آپ کا بہت شکریہ سبا اور یہ واقعی بہت پلٹیکلی بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس وقت جس کو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اور آپ کو میں تھوڑا سا اگر ریکال کروا سکوں تو جو جنرلسٹ ہیں حامد میر جے ان کی جانب سے ایک انٹرویو زرداری صاحب کا ہوا ہے ابھی دو ہفتے پہلے جس کے اندر زرداری صاحب خاصے ہاش ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایسی گفتگو کی جو ایک اعتبار سے قابل اعتراض تھی اور کہا کہ جس طرح اے تصابر رحمان کو ایک وقت میں میرے پاؤں پڑھنا پڑا تھا پھر ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو بھی میرے پاؤں پڑھنا پڑے تو اس کے بعد سے یہ سارا عزیر بلوچ کا معاملہ شروع ہوا دوسری بات آپ نے کی ہے کہ پیپس پارٹی کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں تو مجھے اس کو تو یوں نظر آتا ہے کہ پیپس پارٹی کے لیے کم اور آصف زرداری صاحب کے لیے زیادہ مشکلات بڑھ رہی ہیں اگرچہ وہ شریک چیئرمن تو ہیں پیپس پارٹی کے لیکن اس کے باوجود خود پیپس پارٹی کے اندر ایک ایسی آواز تسلسل کے ساتھ اٹھ رہی ہے کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کیا انہیں الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں چنانچہ لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب آبا سنگل آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کلبشن یادیو کے معاملے سے کچھ پہلے ہمارے ہاں جب اس وقت سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے سعودی سربراہی میں سینتیس موالک کی جو انتالیس موالک کی جو جوائنٹ فورس تھی اس کی کمان کو سنبھالا تو ایک ڈیویٹ شروع ہوئی سوسائیٹی کے اندر اور کہا گیا کہ پاکستان اپنے ہمسائے ملک کے حوالے سے نیوٹرل نہیں رہ رہا ہے اور یہ مسائل پیدا ہوں گے چونکہ سارے کا سارا اتحاد غالباً ان کے خیال میں ایران کے خلاب بن رہا تھا تو اب ازیر بلوچ کے جو ریویلیشن سامنے آئے ہیں اور اس سے پہلے کلبشن یادیو نے جس طرح پھانسی ہوئی تو ازیر نے بھی کہا کہ وہ ایرانی پاسپورٹ کے اوپر ہی ٹریول کر رہا تھا اور وہ خفیہ انفرمیشن بھی شیئر کر رہا تھا لے کر اس وقت جب کہ بینزی ادنواز اس کی زرداری صاحب کی حکومت تھی تو گویا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس ایک تیر سے دو شکار کھیلے ہیں ایک طرف تو زرداری صاحب کے اس انٹرویو کے کانٹیکس میں انہوں نے ایک سگنل اور میسج دیا ہے کہ دیکھئے پھر معاملہ یہاں تک آ سکتا ہے اور ابھی آپ نے اس بیان کی جو مٹی گیلی تھی وہ سوکھی نہیں ہے کہ آپ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے اور آج آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو دوسری جانب صورتحال دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے تھے ان کی اپنی اینٹ سے اینٹ بجنے والی ہے مزید اسی بات کو آگے لے کر بڑھیں گے فارغ کیوسف صاحب آپ کی طریقے سے دیکھتے ہیں عزیر بلوچ کا جو اعترافی بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ آصف زرداری کے لیے چودہ شگر ملز چوتھی ان میں قبضے میں مدد کی گئی فریال تالپور کا نام لیا گیا ہے آصف زرداری کا نام لیا گیا ہے کہ میرے مقدمات ختم کرانے میں میرے سر کی قیمت ختم کرانے میں انہوں نے پوری مدد کی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ تمام صورتحال کو جی بالکل یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات سامنے آئے اور اس طرح کے گنڈا گرد اناصر اور دہشت کے نشان یہ جو دہشت گرد ہیں یہ سامنے آئے ان کے پیچھے ہماری پولٹیکل فگرز کا ہاتھ ہمیں نظر آیا یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے نہ صرف یہاں یہ بلکہ اس نے ذلفکار ملزا کا نام لیا ہے اور وقتن فوقتن خود پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس بات کا اعتراف کر چکی ہے کہ ازائر جان بلوچ یہ ان کا بندہ ہے ان کا بیٹا ہے ان کی پارٹی کا حصہ ہے بلکہ وہ پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین رہا اور آج جب وہ پکڑا گیا ہے جب اس کے یہ اعترافی بیان سامنے آ رہے ہیں جس میں اس نے یہ بھی کہا کہ وہ مختلف مواقعوں پر مختلف منسٹرز کے ذریعے اپنی مرضی کے ایسیچوس بھی لگواتا رہا ہے اور ان کی سپورٹ بھی اسے حاصل رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتیں کس مو سے ایمکی ام کے اوپر تنقید کرتی تھیں کہ وہ دہشت کی علامت ہے جبکہ یہ خود اس طرح کے میٹرز میں انوالو ہیں اور یہ اس طرح کے گھنڈا گرد اناثر کا سہارہ لیتے رہے ہیں ماضی میں آج یہ اگر معاملہ آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ازائر بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کہ وزیراعلا سندھ جو ہیں وہ ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میں تو جانتا ہی نہیں یہ ازائر جان بلوچ کون ہے حالانکہ ان کے ویڈیو کلپس موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جس میں وہ اس سے مل رہے ہیں اسے تحائف دے رہے ہیں اسے تحائف لے رہے ہیں زلفکار مرزا جو ہیں وہ اسیمبلی کے فلور کے اوپر کہہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے ماضی میں کہ ازائر بلوچ ان کا حصہ ہے اور ان کے مختلف لیڈرشپ کے لوگوں کے ساتھ وہ ملتا ہے تو پارٹ سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پاتھی کو بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے لا تعلقی اظاہر کر کے جی بلکل لازمی بات ہے اب اصل میں ہوا یہ کہ وہ جو مقاولی پالیسی تھی یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا یہ تو بھلا ہو پھر یہ بعد میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے یہ چیختے ہیں کہ کیوں پولی جو فوج ہے وہ ہر معاملے میں انٹروین کرتی ہے اگر وہ انٹروین نہ کرتے تو ہو سکتا تھا کہ اور مہینے میں اس کے تمام مقدمات میں اس کی زمانت ہو جاتی اور وہ بھی ڈاکٹر آسم کی طرح چھوٹ جاتا ہے یا وہ اس ملک سے فرار ہو جاتا بڑی آسانی کے ساتھ اور پھر دوبارہ واپس آتا اور اسے ائرپورٹ سے پکڑا جاتا دو گھنٹے بعد چھوڑ کے اسے ہارڈ ڈال کے اور اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کے گھر پہنچایا جاتا اور اس کے حق میں نعرے لگائے جاتے تو یہ تو بھلا ہو فوج کا جس ادارے کے اوپر یہ ہماری سیاسی قیادت بدکسمتی سے ہمیشہ تنقید کرتی نظر آتی ہے وہی ادارہ ہر موقع پر آ کر ہماری اس قوم کو وہ نجات دہندہ کے طور پر اور اس جیسے لوگوں کو سر اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے اسی وجہ سے فوج پر تنقید کی جاتی ہے حامد صاحب آپ کیا کہیں گے آپ کو یاد ہوگا سندھ میں جب رینجرز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی تو سندھ حکومت کی جانب سے یہی بات سامنے آتی تھی کہ رینجرز کی ضرورت نہیں ہے یا رینجرز کی جو سمری تھی اس پر دستخط کرنے میں بھی ٹال مٹول کی جاتی تھی کیا یہی وہ وجہات تھی جس کی بنا پر سندھ کی حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ سندھ میں رینجرز خیفتیار ہو جی اب تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لیکن میں آپ سے سبا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پلٹیکل فورسز جو ہوتی ہیں یا جو پلٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کی ساری پاور بیس عوام ہوتے ہیں ان کے ووٹرز ہوتے ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ اس کی پاور بیس جو ہے وہ جی ایچ کیو ہونا چاہیے اور یہ اس سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری فورس جو ہے وہ ایسے کاموں میں ملوث رہی ہے اور پلٹیکل پارٹیز بناتی رہی ہے اور دھرنوں کی سپورٹ کے حوالے سے الزامات لگتے رہے ہیں چنانچہ اب یہ ابھی ہمارے ہاں تمام معاملات نے اپنی اصل شکل اختیار کرنی ہے اور عزیر بلوج صاحب کو اگر اس لیے پکڑا ہے اور اس لیے سارے الیگیشنز لگے ہیں کہ زرداری صاحب کو سبق سکھانا ہے تو یہ روش ٹھیک روش نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کل کو اے بی سی کسی کو پکڑ کر کسی بھی اس کی آم ٹویسٹنگ کر کے کوئی بھی چیز آپ سامنے لا سکتے ہیں اور منوا سکتے ہیں اور اگر یہی عالم ہے تو پھر ہمیں مجھے کہنے دیجئے کہ پنجاب کے اندر جو وزیراعلا پنجاب شہباز شریف ہیں ان پر بھی ایک زمانے میں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کے الزامات لگتے رہے کہ وہ معورہ عدالت قتل کروائے گئے ہیں جو ان کی امام پر کہا گیا میں نہیں کہا مبینا طور پر کہا گیا تو کل کو اگر وہ رینجز کو ناراض کریں تو کیا رینجز ایسے ہی کسی کو پکڑ کے سامنے لے آئے گی جو یہ سارے اطرافات کر لے گا تو اس طرح سے سوسائیٹی کے اندر آم ٹویسٹنگ کا جو یہ ایک فیکٹر ہے اس سے سوسائیٹی ڈسٹورٹ ہوتی ہے ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ مرہوم جنرل زیاؤلہق کے زمانے میں جس طرح سے پلٹیکل پارٹیز کو سنپ کیا گیا ان کو مارا گیا ان کو توڑا گیا اس کے آج نقصانات ہمارے سامنے موجود ہیں تو گویا کے سوسائیٹی کے اندر سٹیٹ کے اندر ہر ایک ادارے کو ہر ایک سٹیک ہولڈر کو اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے اسے اوور لیپ نہیں کرنا چاہیے چنانچہ اگر ازیر بلوچ ملک دشمن کاروائیوں میں اور سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے تو ازیر بلوچ ریاست پاکستان کا دشمن ہے ریاست پاکستان کا مجرم ہے اور اسے اب اس بات پر کہ چونکہ زرداری صاحب کو ایسا ہے اور زرداری صاحب کی حمایت رہی تو زرداری صاحب زرداری صاحب has nothing to do subject to کہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ زرداری صاحب کی ایمہ پر وہ یہ سارے کچھ کر رہا تھا چنانچہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ اصل میں یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کی یہ سرگرمیاں انٹی سٹیٹ رہی ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ وہ بات ہے یہ ایک اصول کی بات ہے اور وہ یہ بات کو ثابت کر دیں گے اگر کہ اگر اس کی انٹی سٹیٹ ایکٹیوٹیز میں پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن سر اس میں آپ یہ دیکھیں حامد والی صاحب جو نام لیے گئے ہیں عزیر بروچ کی جانب سے جس میں شرجین میمن کا نام ہے ان کے اوپر بھی مقدمات تھے کرپشن کے الزمات تھے پیچھے دو ہفتے پہلے جب وہ یہاں پر آئے ہیں تو ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ مقدمات کا سامنا کرنے آئے ہیں وہ بھاگنے والے نہیں ہیں اور ساتھ ہی عزیر بروچ کی جانب سے ان کا بھی نام لے لیا گیا ہے آپ کیا لگتے ہیں کچھ تانے بانے ملتے ہیں یا کوئی ملوث ہو سکتے ہیں وہ ملوث مجھد اور پھر اگر آپ کی بات میں مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی بڑی ایک طاقتور سیاسی جماعت ہے جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ گبرائی ہوئی ہے اور وہ اس کا زور توڑنے کے لیے اس قسم کے حربیں اختیار کر رہی ہے جبکہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پیپلز پارٹی انتہائی کمزور سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لوگ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ڈینڈ ہو گیا ہے یا وہ سوچ کر گیا ہے اور ایک ایسی سیاسی جماعت جو سیاسی طور پر جو سیاسی قوت کے طور پر اتنی غیر مؤثر ہو جائے اس کو یہ ساری کاروائییں تو اس کے خلاف ہوں گی جو بہت طاقتور ہو اور جو آنکھیں دکھا رہی ہو اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاسی جماعت میں تو وہ پاور رم نہیں موجود ہے چنانچہ یہ جو رہائے ہیں خیال میں میں اس کو بائی نہیں کرتا ٹھیک ہے مزید اسواب کو آگے لے کر بڑھیں گے فاروک یوسف صاحب آپ کیا کہتے ہیں عزیر بلوچ کی جانب سے جو پیپلز پارٹی کے بڑے نام لیے گئے ہیں جس میں یوسف بلوچ کا نام ہے قادر پتیل کا نام ہے شرجیل میمن کا نام ہے کہ ان سے ملاقاتیں ہوئیں قائم علی شاہ صاحب کا بھی نام ہے بیچ میں اور ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے گرد اب جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوگا انویسیگیشن کی جائے گی ان کے حوالے سے بھی جی سبا میں پہلے تو آپ کے سوال کے جواب سے پہلے حامد صاحب کی اس بات سے قطعی متفق نہیں ہوں بدکسنتی مجھے یہ کہنے میں ذرا برابر بھی جو ہے وہ آر نہیں ہے کہ اس ملک کو ہر موڑ پہ یہ ہماری بدکسنتی ہے یہ ہم نے ذمہ داری سومبیتی سیاسی قیادت کو اور اس ملک کو بچاتی رہی ہے فوج میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں ان کے اس ملک میں تین فوجی عدوار آئے دس دس سال کے لیے اور ان فوجی حکمرانوں کے بچے کہاں ہیں ان کی جائے دادیں کہاں ہیں ان کے پیسے کہاں ہیں ان کے بچوں کے نام کیا ہیں آپ ذرا وہ بتا دیں اور اس ملک میں اتنا ہی عرصہ سیاسی حکومتیں رہیں اور ان کے بچوں کے حالات اور ان کی پروپٹیز کے ان کے دولت کے امبار دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اب اس ملک کے جو انپڑا آدمی ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اور اگر انہوں نے کرپشن بھی کی ہے اگر کسی موقع پہ فوج آکے سیاسی جماعتیں بناتی رہی ہے تو وہ اس ملک کے مفاد کے لیے ایسے اقدامات کرتی رہی ہے ذرا برابر ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے اس ادارے کی انٹیگریٹی کی اوپر کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا بالکل عوام کو انہوں نے ثابت کیا کہ جب جب انہوں نے ایسا کام کیا وہ اس ملک کی عوام کے لیے اس کی خدمت کے لیے اور اس کی اچھائی کے لیے کیا ہو سکتا ہے ان سو فیصلوں میں سے پانچ غلط بھی ہوئے ہوں لیکن نائنٹی پرسنٹ وہ ڈیسیشنز اچھے تھے اور اس پر ملک کے اوپر اچھے اثرات مرتب ہوئے نمبر ون نمبر ٹو اب بدکسنتی اس سے بڑی یہ ہے کہ جب عزیر بلوچ کا نام آتا ہے وہ پیپلز پارٹی کے جزا جڑتا ہے اور وہ ہمارے دشمن ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو انفرمیشن فرام کرتا رہا ہے ایمکی ایم کے قائد الطاف حسین بارہا مختلف موقع پر بھارت سے جو ہمارا دشمن ملک ہے اس سے مدد طلب کر چکے ہیں اور ان کو کہہ چکے ہیں کہ آپ یہاں آکر انٹروین کریں یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بلوچستان میں ہماری فوج کے پاس ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس بھارت کی انوالمنٹ کے ثبوت موجود ہیں اس بات کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے کہ ہمارے ملک کی جو ایک بڑی جماعت نون لیگ ہے اس کی ملوں میں آ کر انڈیا سے لوگ کام کرتے ہیں ان کو ویزوں کے بغیر لائے جاتا ہے اور واپس پہنچایا جاتا ہے اس ساری صورتحال میں بدقسمتی دیکھیں کہ ہماری ہر سیاسی جماعت ہم ون وے اور دادر اپنے مفادات کے لیے ہمارے دشمنوں سے جڑی ہوئی ہے اور ان کا آنکھیں دکھانے والی جو بات ہے پیپلز پارٹی کی یقین جانے یہ صرف اکیلی پیپلز پارٹی نہیں ہے فوج بھی سمجھتی ہے عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ کی جتھا ہے یہ ایک گروہ ہے یہ ساری سیاسی جماعتیں اپس میں ملی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اب ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اگلا الیکشن جیتے گی جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جان بوجھ کر اور اس میں نون لیگ اس کا پورا ساتھ دے گی اور کیا مزائقہ ہے کہ اگر کل کو شہباز شریف کی اوپر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا اور دوسری کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں تو اس کو بھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے وہ بھی اگر فوج مقدس گائے نہیں ہے تو سیاست دان بھی مقدس گائے نہیں ہے کس بات کا ہی ہم سے ووٹ لیتے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس ملک کو یہ کھا جائیں اس ملک کو یہ لوٹ لیں اس کو کرپشن کا گڑ بنا دیں ہمارے دشمنوں سے ان کے رابطے ہوں اور اپنے مفادات ان کے ہمارے دشمن ملکوں میں ہوں اور ہم ان کو کہیں کہ یہ ہماری سیاسی قیادت ہے ہماری یہ سیاسی قیادت نہیں ہے یہ ہمارے دشمن ہیں ہمیں اب پہچانا پڑے گا ازایر جان بلوچ سے لے کر کرپشن میں جو جو ملوث ہے اس کو عبرت کا نشان بنانا ہوگا اگر اس کو عبرت کا نشان ہم نہیں بنائیں گے ہم خاموش بیٹھے رہیں گے حکومت اور عدلیہ اور فوج تو آپ یقین مانیے وہ مستقبل میں وہ ٹائم وہ قریب ہے جب یہ سارے لوگ ہمیں بیج کھائیں گے مزید یہ بیج کھائیں گے حامد ولی صاحب آپ کے کہتے ہیں جو نام لیے گئے ہیں ازایر بلوچ کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کی جانب سے یا فوج کی جانب سے اب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی تو کرمینل ایکٹیوٹیز کے جواب میں ایک پورا سی آر پی سی کرمینل پروسیجر پروائیڈ کرتا ہے اور پی پی سی کے تحت آپ الیگیشن فریم کرتے ہیں اور اس کو ٹرائل کے تھروں چل کے اس نے چلنا ہوتا ہے لیکن جس بات پر پریشانی ہوئی ہے کہ وہ اصل میں دشمن دشمن تو اب ایران تو ہمارا دشمن نہیں ہے ہاں انڈیا ضرور ہمارا دشمن ہے لیکن اب ایران کی ایجنسی کو بھی وہ دیتا رہا ہے خفیہ انفرمیشن کو پروائیڈ کرتا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پی پرس پارٹی کے جن جن لوگوں کے نام لیے ہیں اور جس حد تک نام لیے ہیں اگر یہ کہا گیا ہے کہ بنگلوں کو خالی کروایا گیا اور اس نے پریش رائز کیا تھا تو اس کا کوئی ایویڈنس تو بنانا پڑے گا اور پروسیکوشن کا اسی لیے پروبلم آتا ہے کہ وہ جب allegation تو بہت بڑے بڑے لگا دیا جاتے ہیں اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پروف کرنا ثابت کچھ نہیں ہوتا ہے چنانچہ وہ یوسف پر ہوں یا پٹیل پر ہوں یا زرداری پر ہوں یا میمن پر ہوں یا ڈاکٹر پر ڈاکٹسا پر ہوں تو وہ ان کی نیچر کریمنل نیچر ہے ان allegations کی اور یہ ایسی ہی نیچر ہے جو کسی بھی عام ABC پر لگائی جا سکتی ہے یہاں پر بہت سارے قبضہ گروپ ہیں جو ایکٹیو ہیں بہت سارے قبضہ گروپ ہیں جو بہت ساری کاروائیاں کر رہے ہیں اور ان کے خلاف وہ عدالتوں میں قانونی چارہ اس کی سیاسی اہمیت جو ہے اس بنیاد پر لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات ہے وگر نہ اتنی بڑی بات نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یوسف صاحب جس طرح سے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سارا کچھ کر رہی ہے دوسری طرف ان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ عدلیہ فوج اور حکومت ان کو چھوڑ دے گی اب بات یہ ہے کہ پھر ایک طرف تو آپ سمجھتے ہیں اس کا جواب میں آپ سے لوں گی اسی حوالے سے مزید ڈسکشن کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اس وقت احمد رزا قصوری صاحب نے مجھے جوئن کیا ہے جو کہ سینئر سیاستدار ہیں بہت شکریہ احمد رزا قصوری صاحب پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لئے احمد رزا قصوری صاحب اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ازائر بلوچ کے عدالت میں اعترافی بیان کے حوالے سی پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام اس میں سامنے آئے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ان کے اس بیان کو دیکھیں یہ جو ازائر بلوچ ہے اس کا جو سامنے ایک جو اپنے انتشافات میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس نے ایک لیاری کے اندر ایک تہلکہ مچا ہوا تھا ہے اس نے یعنی لیاری کی حد تک ریاست ایک ایک سٹیٹ میں آئی تھی تو یہ سارے سپانسرڈ بائی یوں نو یا مقامی تو اپر پیپلز پارٹی ان کو سپانسر کیا تھا وہ دوسرا وہ جو فرمیدہ مزدہ کا جو خاون تھا وہ تو پبلکلی جو تھی اس کی پیٹنج کو سیٹ کرتا تھا تو یہ ہمارے انفورچنٹلی پولٹیشن جو ہے نا یہ سپولے پال دیتے ہیں اور جب سپولے ارزہا بن جاتے ہیں پھر ان کے کنٹرول سے بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ایسے سپولوں کو اگر اسی اسٹیج پر ہی ختم کر دیا جائے تو وہ ریاست کے لیے بہت ایک خوشان چیز ہوتی ہے لیکن جب یہ سپولے پل کر اور دودھ پیپی کے ارزہا بن جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ ریاست کے لیے بڑی اررٹیشن پیلا کرتے ہیں اب چیز کی ہے کہ ان کو سیول عدالتوں سے تو ان کو جو ہے بری وہ کیا ہے اب اس کا معاملہ ملٹری کورٹ کے پر چرا کیا ہے اور ملٹری کورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک انصاف کرے گی اور اس قسم کے جو ایلیمنٹ ہیں یہ ریاست کے لیے جہاں ایک بڑا بندما دھاگ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کے لیے ایک بڑا ایریٹڈ بھی ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنے یعنی یہ دیار ہائل اسیسنز ان کو پیسے دے دو جس کا مردہ مردی مرد کار احمد علی صاحب یہ فرمایے گا کہ جو اعترافی بیان عزیر بلوچ کا سامنے آیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اور ان میں جن جن لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کیا ان کے لیے بھی آگے مشکلات بڑھیں گی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو پائے گی بالکل ہوگی چیز دیکھیں نا کہ ابھی جو اپنا آصف علی صداری کی جو تین آدمی اس کے بڑے قریبی پکڑے گئے ہیں جی اور جس پر پیول پارٹی شو شابہ بھی مجھا رہی ہے پوٹیس بھی کر رہی ہے تو چیز یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے investigation extensive اور یہ بالکل جو ہے اپنے جو ہے تمام جو جو چھپی ہوئے کہانیاں ان کو کھولیں گے اور وہ جو کہانیاں جب نکلیں گی تو اس میں بڑے بڑے پردہ نشین جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کوئی پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں کوئی وزیر کہہ رہے ہیں کوئی پرستاب اکتظر کہہ رہے ہیں ان سب کی اردبیر کھیرا جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خوش آئین چیز ہے کہ اگر آپ فازتان کی سیاتت سے اس قسم کے element جو کہ ٹاکو ہیں جور ہیں بدماش ہیں رساگیر ہیں بردہ پروش ہیں اگر ایسے element کو ایک دفعہ اگر آپ صاف کر دیں تو اس ملک میں جمہوریت بھی مضبوط ہوگی اور رور آف لاؤ بھی مضبوط ہوگا قصوری صاحب فرمائیے گا پیپس پارٹی کی گزشتہ کچھ دنوں سے وفاق پر برہمی جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے فوج کی جانب سے فوج انیکشن آج کل دکھائی دے رہی ہے عزیر بلوچ کا اطرافی بیان بھی سامنے آئے ہے اس کے بعد وفاق کا کیا رییکشن ہوگا پیپس پارٹی کے حوالے سے کیا اب وفاق پیپس پارٹی سے سوئے پڑے تھے اور آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے یہ تو آپ پر دعا دیں کہ اس ملک میں افاق پاکستان ہیں جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے جن کی جن کی کے قربانیوں سے آج پاکستان کے لوگوں کی قومی ازادی محفوظ ہے تو یہ آپ دعا دیں کہ جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے وہ کوئی حکومتوں کے ساتھ زیادہ نہیں چلتے ریاست ریاست کے لئے پرائم کنسٹریٹیشن ہے وہ جو پرائم کنسٹریٹیشن ریاست کی ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرے گے سر آپ کو کیا لگتا ہے قصوری صاحب آپ سینئر سیاستدان ہیں تمام تر معاملے پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں پیپس پارٹی کی جب بات کی جائے حکومت کی جب بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ حکومت پیپس پارٹی میں شروع سے ہی ڈیل ہو گئی تھی یا مکمکہ ہو جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس معاملے پر بھی پانی پھیر دیا جائے گا یا تھوڑا عرصہ شور مچایا جائے گا اور اس کے بعد پھر قتم کر دیا جائے گا یہ جو چارٹ اور ڈیموکریسی جو لڈنن میں شائن ہوا تھا بہتوین بے نظیر بھوٹو اور نیا نوازشی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم جو بھی برا بھرا کریں گے وہ جو تھرڈ فورس انٹرونشن ہوتی ہے ریاست کے نام پر اس کو روکنے کے لیے ہم کٹھے ہو جائیں گے ایک باری آپ کی ہوگی تو ہم ایک اپنا ایک فینڈلی اپوزیشن کا کردار دار کریں گے تو آپ پانچ ساتھ ہوتا لیں گے آپ لوٹ مار کریں گے تو ہم بس اپنی ایسے کبھی کبھی بول چھوڑیں گے اور جب ہماری باری آئے گی تو پھر آپ ایک فینڈلی اپوزیشن اور پھر انہوں نے دونوں نے مل کر ایک ٹرنچ کھو دی ہوئی ہے خندق کھو دی ہوئی ہے جس کا نام ہے سسٹم اور جمہوریت جب ان کی داکے اور چوریوں جمہوریت خطرے میں نہ اس ملک میں جمہوریت خطرے میں نہ نظام خطرے میں ان کے جوریاں ان کے ڈاکے ان کی بدماشیاں ان کی قتل و غارب میں جو ان کی پکڑ نظاریت ان کی ان کی جو ہے یہ وہ چیزیں ان کے خطرے میں بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب پروگرام میں مجھے اپنا وقت دینے کیلئے فارق عصف صاحب آپ کی طرف میں بڑھتی ہوں آپ نے احمد رضا قصوری صاحب کی گفتگو سنی لاس پیچر صاحب انہوں نے کہا کہ ایک مشکل میں ہوتا ہے تو دوسرا ساتھ دیتا ہے دوسرا مشکل میں ہوتا ہے تو پہلے والا ساتھ دیتا ہے پیپس پاتی اور حکومت کی یہ ملی بھگت ہے کیا کہیں گے آپ میں بالکل احمد رضا قصوری صاحب سے متفق ہوں انہوں نے جو فرمایا یہ صرف وہی نہیں کہہ رہے یہ تمام اس ملک کی عوام کہہ رہی ہے یہ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں یہ میڈیا کہہ رہا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے کس طرح سے کتنی آسانی سے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز میں اتنے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا پیپلز پارٹی کے لیے کس وجہ سے اور نواز شریف کی کرپشن کے اوپر پیپلز پارٹی خموش ہے کیوں اور جیسے حامد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک پروسیجر موجود ہے قانون میں اس کا پروسیجر موجود ہے وہ ایک کرمینل ہے اور اس طرح کے کرمینل کیسز چونکہ اس کی پولٹیکل ایک ریلیونس ہے تو اس وجہ سے شاید یہ بڑا کیس لگ رہا ہے ورنہ یہ عام بات ہے یہ عام بات نہیں ہے میں کراچی میں گیا ہوں قبضہ کر لینا اور بات ہے ٹارگٹ کلنگ اور ٹارگٹ کلنگ کے اتنے کیسز چالیس سے زیادہ کیسز اس کے اوپر موجود ہیں وہ ایک سیریس ایلیگیشن ہے اور اس کے بعد جو ایران ہمارا دشمن ملک نہیں ہے لیکن پچھلے ایک دہائی میں ہم نے دیکھا کہ ایران کی بھارت کے ساتھ بہت زیادہ قربت رہی ہے اور ایک جو ہمارے ریلیشن ہے ایران کے ساتھ اس میں ایک سرد مہری آئی ہے کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو جھکاؤ ہے وہ سعودی عربیہ کی طرف ہے اور ابھی جو ریسنٹلی یہ چالیس ملکوں کی فوج بنائی گئی ہے اور اس کے سربراہ جنرل راہیل شریف بنے ہیں تو یہاں بھی ایران کے کنسرنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کے جو اپوزٹ بلوک ہے اس کو جوائن کیا ہے حالانکہ پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے ہمیشہ بڑا کلیر رہا ہے ہم اپنے تمام ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن جو ان کا قربت رہی ہے اور جس طرح بھارت ایران میں انویسمنٹس کر رہا ہے یا اس کا جھکاؤ یا ایرانی جو قیادت ہے اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے تو اس میں ہمیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کنسرن پاکستان میں ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو اگر ازیر بلوچ کہتا ہے کہ میں ایران کی کسی خفیہ ایجنسی کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں وہ روہ کو بھی کرتے رہے ہیں یہاں ہمارے ملک میں ہی انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں ان کو خریدا ہوا ہے جو ان کو سب کچھ کرتے ہیں وہاں سے وہ کامی لوگوں کو بھیجتے ہیں اور اس میں زیر جان بلوچ جیسے لوگ موجود ہیں دوسری بات کہ اس نے جو ٹارگٹ کلنگ کی ہے ہمارے پروسیجر میں بد قسمتی سے پروسیجر ہے جس کو بہتر بنانے کا ذکر تب کیا گیا جب ہم نے فوجی عدالتیں بنائی لیکن فوجی عدالتیں بناتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے جو اس کو ہم بہتر بنائیں گے لیکن وہ ہم بہتر نہیں بنا سکے اس میں بہت سارے سکم ابھی بھی باقی ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہیں ڈاکٹر آسم جیسے لوگ اور جس کا فائدہ ڈیفینٹلی اٹھا رہا تھا زیر بلوچ بھی اور یہ کوئی بائید نہیں تھا کہ مستقبل قریب میں انہی جو خامیوں کی وجہ سے قانون میں جو خامیہ ان کی وجہ سے یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں سے نکل جاتا تب ہی تو فوج کو انٹروین کرنا پڑا لہذا کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کوئی خامیہ موجود ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی ملزم یا مجرم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور فوج آ جاتی ہے تو کیا مزائقہ ہے فوجی عدالتوں میں اس کے اوپر کیس چلے گا دوسری بات یہ کہ پریشرائز کر کے کس طرح سے مجھے کوئی آ کے پریشرائز کر کے اس ملک میں کیسے یہ کہلے والے گا کہ میں ایران کی خفیہ ایجنسی کو آپ کراچی جائیں وہاں لوگ سریعام یہ کہتے ہیں پورا پاکستان کہتے ہیں خود ہماری سیاسی قیادت بارہا اس بات کا اظہار کر چکی ہے اپنے ایکشنز سے یہ ہمیں بتا چکی ہے اگر ہم کہیں کہ ایم کیو ایم کیر راہ سے تعلقات نہیں ہیں تو یہ کیسے مانا جائے گا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسری ہمارے یہ حامیس صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے بدکسنتی سے جو سیاست دان ہیں وہ ان کے لیے سیاست جو طاقت کا ممبا ہے وہ ملک کے عوام ہیں ان کے ووٹ سے وہ آتے ہیں لیکن ہمارے سیاست دان بدکسنتی سے ہمیشہ باہر دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں دوسری طاقت اس ملک کے جتنے سیاست دان ہیں اس میں سے اگر کسی سیاست دان کا مو سرعام کالا ہوا ہے تو وہ شخص کا تھا جو ابھی تھوڑ در پہلے فون پر تھا اگر اس ملک کے اندر آپ کو اتنا ہی انصاف کا شوق چرا رہا ہے اور فوج آپ سمجھتے ہیں اتنی ہی کوئی پوتر ہے تو کدھر ہے پرویز مشرف جس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنا ہوا ہے جس نے ملک کا آئین توڑا ہوا ہے وہ مزے سے پوری دنیا گھوم رہے اور یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ایک عزیر بلوچ کو لے کے بیٹھے ہوئے اور دوسری تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنا اچھا کام ہے وہ آپ کر رہے ہیں جتنا غلط کام ہے وہ میں کر رہا ہوں یعنی جب ڈاکٹر آسم کو پکڑا جاتا ہے تو وہ جناب بہت اچھا ہو گیا جب وہ ہی ثابت نہیں کر پاتی جناب رینجرز کے اس نے سارا کچھ کیا ہے اور یہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے تو پھر جب عدالت چھوڑتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ حکوم نے چھوڑ دیا بھئی جس نے پکڑا تھا اس نے کیوں نہیں اس پر ثابت کیا سر سب وہ راپس میں ملے ہوئے ہیں کنفیوز گفتگو سے آپ خود بھی بہت کنفیوز ہیں اور آپ ہمارے ویوز کو بھی کنفیوز مد کریں مزید بات آگے لے کر پڑھتے ہیں حامد ولی صاحب ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو اب پیپس پارٹی سے خطرہ ہے کہ پیپس پارٹی ازیر بلوچ کو یا پھر ان کی فیملی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی تو ان کو سکیورٹی پروائیٹ کیا ہے آپ کو بھول گیا ہے ریمن ڈیویس وہ کس نے چھوڑا تھا وہ تو اے بی سی نے نہیں چھوڑا تھا وہ تو جنرل پاشا سے پوچھیں کہ وہ کیسے اڑ کے چلا گیا تھا کہاں ہیں آج وہ فیملی جن کے دو بچے مارے گئے تھے تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اتنی سادہ اور آسان ہوتی تو سٹیٹ کرافٹ کے لیے میکوولی اتنی بڑی کتاب کیوں لکھتا اریسٹوٹل کیوں اتنی پولیٹس کے اوپر باتیں کرتا چنانچ یہ چیزیں ہو رہی ہیں پاور کی شیرنگ کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ہاں میں یوسف صاحب سے اس حد تک متفق ہوں کہ جو ملک دشمن ہے وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو وہ میں کیوں نہ ہوں ہاں مجھے اپنے وطن سے اس کے مٹی سے جو غداری کی سزا سخت سے سخت ملنی چاہیے لیکن ڈیو کورس کے ساتھ یوں نو وگرنا تو پھر یہ ہوگا اور وہ کورس آپ ڈیزائن کریں گے ڈیو کورس موجود ہے یوسف صاحب موجود ہے دیکھئے نا جس دن دکٹر آسم اٹھایا جاتا ہے تو وہ خیت ہوتا ہے جس میں چھوڑتا ہے تو وہ غلط ہو گیا یہ کیا بات ہو جس نے یہ کہا تھا جس نے کہا تھا کہ اس کے ہسپیٹلز کے اندر دیشت گرد موجود ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ثابت بھی تو کرے وہ کیوں بھاگ گیا پھر پھر اس نے نیاب کو کیوں دے دیا میں آپ کو اس کا آسان بتاتا ہوں اس کا طریقہ کاری ہے آپ اور ہم اس ملک عوام کیا یہ سب لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے جوڈشن کے پرشن آپ جانتے ہوں میں ہم نہیں جانتے عوام نہیں جانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لائمی سے کنفیوز بسیو کر رہے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ مشرف کو دو عرب دھائی عرب روپیہ سعودی عرب نے کیوں دیا ہے یہ سمجھ نہیں آتی عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جناب مودی کو سیوہ لیوارڈ سعودی حکومت نے کیوں دیا ہے سب سے حالیہ سے سب سے حالیہ سے جان لے گا آپ اس بھی کہ آپس میں اعزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا صرف ملک کی مفاد کے بارے میں بات کرنی چاہیے ملک انٹرست کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور جو لوگ ملک کو نقصان پہنچ جاتے ہیں ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں کے لیے سبق آمیز ہو مزید اپنے ٹرپی کی طرف واپس ہم آتے ہیں احمد ولید صاحب کیا کہتے ہیں رینجرز کے حوارے سے اگر ہم بات کریں سندھ میں رینجرز اختیارات کی بات ہوتی ہے رینجرز اختیارات کی مدد کا آج آخری دن ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ابھی تک مزید توسی کی سمری پر دستخط نہیں کیے گئے حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ چار اپرل کو سمری بھیجوا دی گئی تھی آپ کو کیا لگتا ہے مزید آگے ٹال مٹول کی جائے گی کہ رینجرز کو پیلج لینے کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں پہلے بھی ہم دیکھتے آئے کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ ہوتی رہی ہے اس کا سٹے اور وہاں پر ضرورت ہے خود پیپلز پارٹی بھی اس بات کو مانتی ہے خود ایمکیوم اس بات کو مانتی ہے جب ایمکیوم کے اندر سے راک ایجنٹ ملنا شروع ہوئے تھا تو ایمکیوم کا بھی یہی بیان تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں جو کہ ملک دشمن سر آج ہم ایمکیوم پاکستان بن کر وہی لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے جو باہر بھاگے ہوئے تھے وہ بھی واپس آگئے ہیں اور وہ پی ایس پی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ وہ سارے کے سارے راک ایجنٹ لگتے تھے کیونکہ ان کے جو جدہ امجد جناب بھییا وہ الطاف حسین صاحب اگر کہا جاتا ہے تو اس کے نیچے جتنی پاود ہوگی ساری ہوگی لیکن آج وہی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہیں وہ آپ پکڑیے ان کے خلاف کاروائی کیجئے ہمارے اوپر پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی چنانچہ اگر رینجرز کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے تو دیکھئے سمجھئے کونسٹیوشنلی یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے جس طرح سے پنجاب نے بینک آف پنجاب جب بنایا تھا جب ٹی وی پنجاب ٹی وی بنانے کی بات کر رہی تھی جب پرائم میریسٹر بنزیر بھٹو کو ائرپورٹ پر ریسیو نہیں کرنے جا رہا تھے چیف مینسٹر نواز شریف تو وہ بینک آف دا فیڈریشن یہ کام کر رہے تھے کہ آپ یہ چیزیں غلط کریں اس لیے میں کر رہا ہوں سنانچہ یونٹس جو اس کے ہیں جو اس کے صوبے ہیں ان کے کونسٹیوشنل رائٹس ہیں اور ان کی پرمیشن کی ضرورت ہے تا آنکھے کہ فیڈل گورنمنٹ کونسٹیوشن کی دوسری پرویجنز کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر امرجنسی امپوز کرے وہاں پر ایسی کاروائی کرے تو یہ پورے ملک کے لیے غلط ہو جاتا ہے وقت ہمارے پاس مختصر ہے میں چاہوں گی مختصر ان آپ بھی کمنٹ کیجئے گا فاروق یوسف صاحب آپ کو یہ لگتا ہے حالات دیکھتے ہوئے کیا کراچی میں مزید سندھ میں رینجرز کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں سندھ میں نہیں پاکستان میں ضرورت ہے کیونکہ جب یہ نہیں تھی جب رینجرز کراچی میں نہیں تھی کراچی کے جو حالات تھے وہاں پہ جس طرح سے law and order کی situation تھی اور ان کے بانے کے بعد جو بہتری آئی ہے ابھی بھی وہ پوری طرح حالات ٹھیک نہیں ہوئے لیکن ان کو کچھ ٹائم ملنا چاہیے اور اس میں حکومت کو reluctant نہیں ہونا چاہیے وہاں کسی اندھ حکومت کو بھی سائن کرنے چاہیے مزید افتیارات نے توصیح کرنی چاہیے اور سامری پر دستغط کرنے چاہیے اب دونوں مہمانوں کا پروگرام میں مجھے جوئن کرنے کے لئے بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ